ہیلو دوستو میرا نام ہے امرکان اور آپ دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں انورٹر سرکٹ پلیٹ کے بارے میں یعنی کہ انورٹر سرکٹ کے بارے میں یہ ایک آخر کام کیسے کرتا ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے ٹرانسفورمر سیٹ ہوتے ہیں یہ چوبیس ویڈ کا سرکٹ ہے تو چوبیس ویڈ والے بڑے بڑے ٹرانسفورمر پندرہ سو ویڈ چودہ سو ویڈ سولہ سو ویڈ کا ٹرانسفورمر اٹیج ہوتا ہے تو آج ہم کچھ نیا کرنے والے ہیں اس کے اندر ہم چھوٹا سا ایک ٹرانسفورمر اٹیج کر کے دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کام کرے گا یا نہیں کرے گا اور آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ یہ چیزیں کس طرح سے کام کرتی ہے کیسے کام کرتی ہے اور ہم آپ کو یہ transformer attach کر کے اس کے اندر ایک blub attach کریں گے اور بلب attach کرنے کے بعد اس کو دیکھیں گے کہ چلتا ہے کی نہیں چلتا ہے یہ transformer چلے گا یعنی چلے گا کام کرے گا یعنی کرے گا کیا یہ بڑے بڑے transformer کو support کرتا ہے یا چھوٹے بھی transformer کو support کر سکتا ہے چلیں دوستوں شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے ساری انفر وغیرہ ساری چیزوں کے بارے میں اس طرح کے ایک پلیٹ آپ بھی خرید سکتے ہیں مارکٹ کے اندر آپ کے مارکٹ کے اندر ملتی ہوگی اس طرح کے پلیٹ تو اس طرح کا سرکٹ آپ لے کے آ سکتے ہیں اور انویٹر کا پورا پورا کام سیکھ سکتے ہیں اسی سرکٹ کے تھرو تو آپ لوگوں کو پہلے کنیکشن بتا دیتا ہوں اس کے کنیکشن کافی سیمپل ہوتے ہیں ویری 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 سیمپل ہوتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے بیٹری کا پوزیٹیو سائٹ لگایا جاتا ہے یعنی کہ ان پلس وائر جو بیٹری کے اندر پلس وائر ہوتا ہے وہ لگایا جاتا ہے ریڈ والا اور یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہو یہ پورا سرکٹ ہے یہاں پر آپ مائنس والا کنیکشن کریں گے تو آپ ہوگے کہ مائنس والا کافی بڑا کیوں لگ رہا ہے ہو یہ پلس والا یہ پلس والا ہے اونلی فور یہ سرکٹ کو یہاں پر یہ جو سرکٹ دیکھ رہے ہو اس کو چلانے میں کام آئے گا اور یہاں پر یہ ٹرانسفورمر کے اندر بھی کام آئے گا اور اس سرکٹ کو بھی چلانے میں کام آئے گا تو یہاں پر ایک یہاں اس سائیڈ میں مائنس کریں گے اور اس سائیڈ میں پلس کنیکشن کریں گے پلس کا میں کنیکشن کر دیتا ہوں اور اس سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہو مطلب ایسی والی سرکٹ لاک کر کے آپ انویٹر کا پورا کام سیکھ سکتے ہو اور انویٹر کس طرح سے پورا کام کرتا ہے کیسے کام کرتا ہے یہ ساری چیز آپ سیکھ سکتے ہو میں کروں گا بیٹری کے جگہ اس اداپٹر کو یوز یہاں پر یہ 24 وولٹ آؤٹپٹ کرے گا اور یہاں پر انپٹ اس کا 220 وولٹ ہوگا 24 وولٹ میں یہاں پر اس کے اندر اٹیج کروں گا یہاں پر یہ سہکٹ 24 وولٹ کا ہے یہ دبل بیٹری والا سیٹ اپ ہے یہاں پر میں اداپٹر یوز لے رہا ہوں 24 وولٹ کا یعنی کے دبل بیٹری سیٹ اپ کا یہاں پر میں پلس کا کنیکشن یعنی کہ positive کا connection کر دیتا ہوں اور یہاں پر بلکل بھی free ہو چکا ہے positives connection اور یہاں پر جو یہ negative connection ہے یہ اس side پر connection ہوگا میں یہاں fuse کے اندر connection کرتا ہوں یہاں پر میں نے plus کا connection کر دیا اور یہاں پر میں نے minus کا connection کر دیا اب transformer کس طرح سے attach کرتے ہیں پہلے میں آپ لوگو کو اس circuit کو چلا کر کے دکھاتا ہوں میں نے اس کو on کر دیا اس کا sound بھی آپ سن لینا یعنی کہ اس کا circuit جو ہے وہ چالو ہو چکا ہے اب ہم اسے ٹرانسفورمر کی ضرورت پڑے گی اسے تو ہم ٹرانسفورمر کو لگاتے ہیں ٹرانسفورمر کو ہم کس طرح سے لگائیں گے ان جگہ پر کوئی کنیکشن نہیں ہوگا یہاں پر آؤٹپوٹ اے سی کرنٹ ہوگا دو سو بیس وولٹ اور یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہو چار وائر ہے ان چار وائروں میں سے میں نے دو وائر کو یہاں پر ایک جگہ پر کر دیا ہے اٹیج یہاں پر ایک جگہ اٹیج کر دیا ہے اور یہاں پر یہ دو ہو گئے یہ موسپیٹ کے ہو جائیں گے اور یہاں پر یہ پوزیٹیو جو وائر ہوتا ہے یہ پوزیٹیو وائر پلس وائر وہ یہاں پر جوئنٹ ہوگا اور یہ دونوں موسپیٹ کے اندر جوئنٹ ہو جائیں گے تو یہاں پر میں اس کو کنیکشن کر دیتا ہوں سب سے پہلے پلس وائر کو یعنی کہ پوزیٹیو وائر کو تو یہ ہو گیا کنیکشن اب یہاں پر دو موسپیٹ کے یعنی کہ اب اس کو مائنس چاہیے یعنی کہ نیگیٹیو چاہیے تو نیگیٹیو پوائنٹ ہمیں ان دونوں موسپیٹ کے سائٹ پر ملے گا نیگیٹیو پوائنٹ ان دونوں موسپیٹ کے سائٹ پر ملے گا تو یہاں پر میں ان دونوں موسپیٹ کے کنیکشن کرتا ہوں یہاں پر میں موسپیٹ کے کنیکشن کرتا ہوں تو اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ انویٹر کا کام بڑی آسانی سے سیکھ سکتے ہیں ان طریقے کی جو کٹ یہاں پر جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ کٹ کہیں پہ بھی مل جائے گی مارکٹ کے اندر اور آپ آرام سے اور بہت ہی سستا جگار آپ لے کے آ سکتے ہیں مطلب یہ انویٹر وغیرہ کے اندر کمپلیٹ لی لگا سکتے ہیں یہ سرکٹ اس لیے ملتے ہیں کیا ہمارے جو پرانے انویٹر وغیرہ خراب ہو جاتے ہیں وہ انویٹر اس کے اندر وہ جو سرکٹ خراب ہو جاتے ہیں اس سرکٹ کو چینج کر کے یہ سرکٹ ہم سیٹ کر سکتے ہیں یہ میں نے کافی جگہ پر سیٹ کیا ہے تو یہ سرکٹ آپ کو بہت سارے مل جائیں گے آپ آرام سے پرچیس کر لینا ہے اور آپ بڑی آسانی سے انویٹر کا کام سیکھ سکتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو پہلے والٹیج وغیرہ چیک کروا دیتا ہوں تو پہلے میں یہاں پر اس انویٹر کو اون کر دیتا ہوں جیسا کہ آپ کے سامنے انویٹر اون ہو چکا ہے تو اب یہاں پر میں جو سویچ کا جو کنیکشن ہوتا ہے یہ سب جیک کو ایک سب ساتھ آتے ہیں یہاں پر یہ سویچ کا یہ میں نے ڈائریک کر دیا ہے یعنی کہ سویچ آن تو میں اسے جوڑتے ہی آپ کو خود یہاں پر سوائنڈ سنیں گے تو یہ انویٹر چالو ہو چکا ہے انویٹر بلکل اچھی طرح سے چالو ہو چکا ہے میں اس کے والٹیج وغیرہ آپ کو چیک کروا تا ہوں کتنے والٹ یہاں پر پروائیڈ ہو رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ میٹر ہے ملٹی میٹر اور یہاں پر میں اس ٹرانس فورمر کا ایک وائر اس کے اندر ڈالوں گا اور ایک وائر اس کے اندر ڈال دوں گا تو آپ کے سامنے جو والٹیج آ رہے ہیں وہ دو سو بیس والٹ یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں دو سو بیس والٹ جو کہ عام طور پر ہمارے گھر کے اندر آتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے بلکل یہاں ٹرانس فورمر کا کنیکشن یہ ڈی سی کنیکشن تو اب میں ڈی سی والٹیج دکھاتا ہوں ان کے ڈی سی والٹیج آخر کتنے آ رہے ہیں چوبیس والٹ یہاں پر ہمیں پروائیڈ ہو رہا ہے تو دیکھتے ہیں چوبیس والٹ ہے یا نہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوینٹی فور والٹیج آپ کے سامنے یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں تو ڈی سی کرنٹ یہاں پر جا رہا ہے اس سرکٹ کے اندر اور اس سرکٹ سے اس ٹرانس فورمر کے اندر میگنٹ کی فیلڈ بن رہی ہے اور میگنٹ کی فیلڈ بننے کے بعد آؤٹپوٹ یہاں پر دو سو بیس سیکنڈری وائنڈی یہاں پر دو سو بیس والٹ میں آ رہی ہے اس پر ہم بلپ جلا کے دیکھتے ہیں کہ وہ بلپ جلتا ہے کہ نہیں آپ کے سامنے میں کروں گا سویچ اون تو یہاں پر یہ بلپ جل چکا ہے دو سو بیس والٹ سے یہاں سے یہاں تک اب میں کیا کروں گا اس کے جو موسپیٹ کے اندر جو وائرنگ لگی ہوئی ہے اس کے ایک وائر کو میں نکالوں گا تو تھوڑا جھب جھب کرے گا بلپ اب آپ کو کیمرہ میں نہیں دکھائی دے رہا لیکن میں ایک وائر نکال دیتا ہوں تو یہاں پر جھب کرنے لگ گیا ہے یہ دیکھئے کافی یہاں پر میں ان دونوں وائروں کو نکال دوں گا یہاں پر نیگیٹیو کرنٹ آ رہا ہے پوزیٹیو کرنٹ نہیں آ رہا ہے تو میں یہاں پر کسی بھی سائیڈ کسی بھی موسپیٹ میں یہاں لگا دوں گا یہ بلپ جل جائے گا لیکن آپ کو یہ فریش دیکھ رہا ہے بلپ لیکن یہاں پر یہ جھب جھب کرنے رہا ہے تو میں یہاں پر اس کو جب تک کہ آپ دونوں موسپیٹ کے اندر نہیں لگا دو گے تب تک آپ اچھی طرح کیسے بجلی یوز نہیں کر سکتے اب جب جب نہیں ہو رہا ہے تو اس کا ورکنگ کیسے ہو رہا ہے میں یہ بھی دکھاتا ہوں اس ریلے کی ساؤنڈ سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس ٹرانسفورمر کے اندر کون سا سائن ویو جا رہا ہے مطلب کون سا کس طریقے سے اس کے اندر جا رہا ہے الیکٹرک سٹی تو آپ کو یہاں پر یہ ساؤنڈ بھی سنا دیا جائے گا اس موسپیٹ پر لگاتا ہوں اس موسپیٹ پر لگاتا ہوں دونوں موسپیٹ پر مائنس اس طرح سے فریکوینسی ہو رہی ہے پچاس ہرٹس کی یہاں پر فریکوینسی میری جیسے انگولی آپ دیکھ رہے ہو پہل یہاں پر مائنس آ رہا ہے پھر یہاں پر آ رہا ہے پھر یہاں پر یعنی کہ ایک سیکنگ اندر پچاس بار اس طرح سے ہو رہا ہے یعنی کہ پچاس ہرٹس کو اس طرح سے ہو رہا ہے اس لئے یہاں پر آپ کو ساؤنڈ سنائے دے رہا ہے تو اس طرح سے کرتا ہے انویٹر کام اس طرح سے کرتا ہے انویٹر کام تو اس طرح سے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہاں سے مائنس ہے یہاں پر بھی مائنس ہے یہ دونوں پلس مائنس نہیں ہے یہ مائنس ہے یہ بھی مائنس ہے تو یہاں پر الگ الگ پارٹیشن پر چل رہا ہے یعنی کہ 50 ہرٹس کی فریکوینسی یہاں پر چل رہی ہے اس طرح سے جیسے میری انگولی یہاں پر ہل رہی ہے تو اس طرح سے انویٹر کرتا ہے کام آپ 1400 VA تک کوئی سا بھی ٹرانسفورمر لگا سکتے ہیں یعنی کہ 1400 VA سے نیچے کا جیسا جتنا بھی VA کا ٹرانسفورمر ہوگا وہ لگا سکتے ہیں یعنی کہ جیسا کہ آپ کے سامنے یہاں پر یہ تقریباً مال لیجے 50-60 VA کا یہاں پر ہے تو یہ ایسے بلب 5-6 بلب جل جائیں گے اور یہاں پر 24 وولڈ کی بیٹری آپ چھوٹی سے بھی چھوٹی بیٹری اٹیج کر سکتے ہیں لیکن یہاں سے آپ کہو کہ چارجنگ کیسے ہوگی تو چارجنگ کا پورٹ وہاں اس سائیڈ میں ہوتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سب چارجنگ کے کنیکشن ہے اگر یہ ٹرانسفورمر کا آؤٹپوٹ انپوٹ یہاں پر کنیکشن کر دیتے ہیں یہاں پر ریلے وغیرہ کے اندر آؤٹپوٹ انپوٹ کر دیتے ہیں تو یہاں پر یہ بھی چارجنگ کرنے لگ جائے گی تو اس ٹرانسفورمر سے بھی بیٹری چارج ہونے لگ جائے گی یعنی کہ یہ صرف ایک کٹ لے کے آئیے اور اس کٹ سے آپ کچھ بھی کر سکتے ہو مطلب آپ کوئی سا بھی انورٹر انویسٹ کر سکتے ہو اور آپ کسی بھی طریقے کا پروچیکٹ یہاں پر تیار کر سکتے ہو آپ چھوٹے سے لے کر بڑا ٹرانسفورمر تک آپ یہاں پر اٹیج کر سکتے ہو اور مینی انویٹر سے مینی انویٹر سے لے کر بڑا انویٹر تک بنا سکتے ہو یہاں پر آپ دیکھ سکتے چھوٹی بیٹری بھی لگا سکتے ہیں بڑی بیٹری بھی لگا سکتے ہیں بڑی بیٹری کے حساب سے بڑا ٹرانسفورمر لگائیے اور چھوٹی بیٹری کے حساب سے چھوٹا ٹرانسفورمر لگائیے بہت ہی سستہ یہ سرکٹ بہت زیادہ سستہ آپ کو مل جائے گا آپ آرام سے لگا سکتے ہیں اور پروجیکٹ پر پروجیکٹ آپ تیار کر سکتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ویڈیو ہے جو پروجیکٹ کے لیے کام کرتے ہیں مطلب اپنے گھر کے اندر کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے ویڈیو ہے آخر کار چلیے دوستو ہم چلتے ہیں بابائی